عوض بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں میں نے دن کا لنچ بنا رہی تھی اور میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گی ہے وہ ٹریجڈی کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ چاول جو ہے میں نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے اور چنے میں نے بوائل کر لیے تھے اور ککر میں میں نے گوش ڈال کے اس میں سارا کچھ ڈال کے مسالیں ویرہ تو اوپر میں نے چڑھا دیا تھا اور پانی میں نے بوائل ہونے کے لیے اوپر رکھ دیا تھا تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے شکریہ یہاں بھائی میں دن کا کھانا بنا رہی تھی مٹن اور وائٹ چنے بنا رہی تھی اور ساتھ میں نے ویجٹیبل رائس بنانے تھے لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا کہ کھانا میرا جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ گیا کیونکہ میرا سلنڈر ختم ہو گیا اور جہاں کا کام تھا بس وہیں رک گیا تو ککر ابھی چلائی تھا تو دو سے تین منٹ ہی ابھی اس کی سیٹی کو چلتے ہوئے ہوئے تھے لیکن ساتھ ہی سلنڈر ختم ہو گیا تو پھر میں نے اپنے ہسپنڈ کو کال کی وہ ڈیوٹی پہ تھے کہ واپسے بھائی کھانا لے آئے گیا سلنڈر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سلنڈر اس طرح عام شوپ پہ نہیں ملتے تو ہم نے کمپنی میں فون کر دیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے تین بجے تک آپ کے پاس سلنڈر پہنچ آئے گا تو اس لئے کھانا مجبورا ہمیں دن کا جو ہے وہ لانچ باہر سے منگوانا پڑا تو یہاں پہ رائس لے کے آئے ہیں اور ساتھ روز چکن تھا اور سلاد میں نے گھر بنائے چٹنی بھی وہ جو ٹماتر کی چٹنی ساتھ ملتی ہے تو کھانا اب باہر سے منگوانا پڑ گیا کیونکہ میرا جو پلین تھا وہ سارا جو ہے وہ سلنڈر ختم ہونے کی وجہ سے بیچ میں ہی رہ گیا لیکن میرے لئے سب سے بڑی پرشانی کے بات یہ ہے کہ میرے چاول بھی جو ہے وہ بھیگے ہوئے ہیں اور گوشت میرا جو ہے وہ ابھی صحیح گلہ بھی نہیں ہے تو اس کو اب میں کہاں رکھوں گرمی بھی اتنی زیادہ ہے لیکن چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہائی ہوپ کہ وہ تین بجے سے پہلے آ جائیں گے تو تین بجنے میں ابھی بیس منٹ رہتے تھے تو وہ آگے تھے سلنڈر والے تو پھر میں نے ساتھ ہی جو ہے وہ چائے بنا لی تھی اور چائے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ابھی چائے پیتے ہیں پھر ساتھ ہی میں اوپر چائے کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں کوکر کو بھی کیونکہ اس کے اندر گوشت ہے اور سب سے پہلے میں چاول بہر کر لیتی ہوں کیونکہ یہ صبح کے چاول بھی گئے ہوئے ہیں میں نے پانی سے نہیں نکال لیتے کیونکہ پانی سے نکالتی تو یہ ٹوٹ جاتے تو ابھی ساتھ ہی میں جو ہے ان کو بھی بوائل کر لوں گی اور کوکر کو بھی اوپر رکھ دیتی ہوں تو سالنڈ بھی ساتھ ہی بنا لیتی ہوں چائے جو ہے وہ میری تیار ہو چکی ہے تو ان کو میں بھی کپ میں نکالتی ہوں اور ساتھ ہی اوپر پریشر کوکر رکھ دیتی ہوں تب تک ہم چائے پینگے تو ساتھ ہی جو ہے وہ گوش بھی گل جائے گا اور گرمی اتنی زیادہ ہے اور اگست کے مہینے میں گرمی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں جی پریشر کتنا تیز ہے ابھی اچانک سے ختم ہو گئے ویسے تو میں سلنڈر ختم ہونے سے پہلے ہی منگوا لیتی ہوں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ مجھے ڈیٹ اس کی لکھنا یاد نہیں رہا اور میں بھول گئی تو بس اسی وجہ سے جو ہے وہ میرے ساتھ آج اتنا بڑا پروپلم ہو گیا تو چائے ہم نے پی لیا اور ساتھ ہی میں نے اب کچن میں کام کرنا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سے کپڑے چلو وہ بھی ساتھ دھولیتی ہوں تو بس ابھی جلدی سے جو ہے وہ میں نے مشین بھی لگا دی ہے اس میں کپڑے بھی ڈالتی ہوں کیونکہ ابھی مغرب ہونے میں ابھی پندرہ بیس منٹ رہتے ہیں تو ساتھ کپڑے دھول جائیں گے اور ساتھ کھانا بھی پن جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ